اور آج دیش کا مہم مہی راجپتی اس کی بوٹی گارڈ کے اندر جب بھی بڑھتی نکلتی ہے سانچا جی بٹے منتری جی بٹے ہیں سیکھ اور جات اور راجپوت کے علاوہ آج تک کوئی راجپتی کی بوٹی گارڈ کے اندر بڑھتی نہیں ہویا پیشتر سال سے وہی جاتی ہے محنت سے سنگر سے کون پسی نہ با کر ان سنسدانوں کو کھڑا کیا تھا ان سرکاروں کو بنایا تھا آج ان سب کو بیکا جا رہا ہے آپ کا آر ایکشن ایٹومیٹک ختم ہو جائے گا بوٹ کی طاقت دی تھی آج اس بوٹ کی طاقت بھی آپ کی خطرے میں ہے جنہوں نے اس دیش کو بنایا اس دیش کی رکشہ کی آج دیش کے اندر سب سے زیادہ بوٹ کی طاقت سے راجپ سرکار ہو یا سینٹر کی سرکار ہو اگر اس میں سب سے بڑا یوگدان ہے تو وہ بھوجنوں کا رہا ہے پچھتر ورس سے جو دس پرسینٹ کے لوگ جو ہمارا حق اردیکار چھین کر بیٹھے ہوئے اور ہمارے پرتہ چارن نائے کر رہے اور سویدان کو توڑنے کا کام کر رہے ہو اس کی سچائی دیش کے سامنے آ جائے گا اور ای بی ایم کو ہٹاؤ اور باجپا کو بھگاؤ یا ای بی ایم کو ہٹاؤ دیش بچاؤ اور جاتی وارد جنگنہ کرا کر جس کی جتنی سنکیاباری اس کی اتنی سیداری ساتھیوں آج پرمک مدے ہیں جاتی جنگنہ اور بلیٹ پیپر سے چناؤں گی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج لگاتار دو جار چودہ سے دیش کا سویدان خطرے میں ہے اور جب سویدان خطرے میں ہے تو دیش خطرے میں ہو دیش خطرے میں ہے تو مول نوازی جو 90% ہے وہ خطرے میں ہے اور آج ضرورت ہے جو بچھلے 75 ورس سے جو دیش کے اندر 10% منوازی لوگ جو دیش کے سبی سرکاری سنستانوں پر راد نتی سے لے کر پرائیویٹ ایکٹر سے لے کر سبی سنستانوں پر 10% کے لوگ 90% ہوئے بیٹھے اور آپ کے بچوں کا حق اردیکار چھیننے کا کام کر رہے ہیں تو اس لیے ضرورت ہے جب پیڑ پکسیوں کی جنگنہ ہو سکتی ہے سی ایس ٹی کی جنگنہ ہو سکتی ہے تو دیش کے اندر OBC کو ساتھ لے کر 90% بہنجنوں کے ساتھ ساتھ ان 10% کی بھی جاتی وات سنگنہ کرائی جائے جو دیش کے سامنے 75 ورس سے جو 10% کے لوگ جو ہمارا حق اردیکار چھین کر بیٹھے ہوئے اور ہمارے پرتتہ چارن نائے کر رہے ہیں اور سویدان کو توڑنے کا کام کر رہے ہو اس کی سچائی دیش کے سامنے آ جائے گی آج ہمیں جرورت ہے سبھی دیش کے بہجنوں نیتاؤں کو دیش کے سبھی بہجن سگٹروں کو اگر آج ہم سب لوگ روڑ پر نکل کر ایک راش بے بھی اندولن اگر ہم نے نہیں کیا نہ دیش بچے گا نہ سویدان بچے گا اور جب دیش اور سویدان نہیں بچے گا اس لیے آج جرورت ہے چاروں طرف پورے دیش کے اندر جاتیوار جنگنہ کی مانگ اٹھ رہی ہے بیہار کی سرکار نے اس کو مانتے ہوئے اس کو جنگنہ کرانے کا نرنے لیا ہے اس کے لیے بھی جوڑ دار تالیہ بجا کر سواگت کرے بیہار کی سرکار جنہوں نے ایک NDA کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اور پھر بھی جاتیوار جنگنہ کرانے کا نرنے لیا ہے تو میں مکہ منتری کے ساتھ ساتھ ویپکس کے نیتاؤں کو اور بہوجنوں کو سبھی نیتاؤں کو بھی دنیا بات دیتا ہوں لیکن ایک راجے کے اندر جنگنہ ہونے سے ہم لوگوں کو حصے داری نہیں ملے گی حصے داری جم ملے گی جب پورے دیش کے اندر راستی ہے لیول پر پورے بھارت کے اندر اور ایک ایک بہوجن کی اور ایک ایک مننوادی کی جنگنہ ہو کر ایمانداری سے اگر وہ سامنے آئے گی تب جا کر اس جنگنہ کا فائدہ ہمارے بہوجنوں کو ملے گا اور اس کے لیے آج ورطمان میں ہم سب لوگ لگاتا ہے ڈبلو ٹی پی کے منتر تمہیں سیمینار ہو یا روڑ پر اتر کر آندولن کر رہے ہیں لیکن اس سے کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ جب تک ہم لوگ لاکھوں کی سنکیامہ روڑ پر نہیں اتریں گے سنسد کا گہراؤں نہیں کریں گے ہم لوگ پردان منتری کا گہراؤں نہیں کریں گے پورے دیش میں گاؤں گاؤں تک جا کر ایک ایک بہوجن کو جو ان کا حق چھینا جا رہا ہے جو ان کے آر ایکشن کو توڑا جا رہا ہے جو بابا صاحب کے سویدان کو توڑا جا رہا ہے بلیٹ پیپر کے جو ای بی ایم سے جو ہماری بوٹ کی طاقت کو ختم کر دیا گیا ہے آج بوٹ کی طاقت بھی ختم ہو گئی ہے جو بابا صاحب نے بڑی مشکل سے جو آپ کو سویدان کے تحت بوٹ کی طاقت دی تھی آج اس بوٹ کی طاقت بھی آپ کی خطرے میں ہے اس کا مطلب دیش نہیں پورے دیش کے مول نوازی جو نبی پرتیسٹ ہے جنہوں نے اس دیش کو بنایا اس دیش کی رکشہ کی آج دیش کے اندر سب سے زیادہ بوٹ کی طاقت سے راجے سرکار ہو یا سینٹر کی سرکار ہو اگر اس میں سب سے بڑا یوگدان ہے تو وہ بہوجنوں کا رہا ہے بہوجنوں کی بوٹ کا رہا ہے اور جب تک یہ دیش رہے گا جب تک بہوجن کی بوٹ کا حیثیداری رہے گا لیکن جب بوٹ کی طاقت ہی ایمیم سے بدل دی جاتی ہے تو وہ بوٹ بھی ہماری بیکار جا رہے ہیں اس لیے ہمیں جرورت ہے ای بی ام اٹھاؤ دیش بچاؤ بلیٹ پہ پڑھ لاؤ ای بی ام اٹھاؤ اگر ہم ان مطوں کو لے کر اور اپنے بہوجن سنگٹنوں کو لے کر اور بہوجن نیتاؤ کو لے کر اگر نہیں نکلے تو آنے والے سمیں میں نہ دیش بچے گا نہ سبیدان اور جب یہ دونوں نہیں بچیں گے تو آپ جاتی جنگرنا کیسے کرا لوں گے اس لیے آج ہمارے منچ پر جو بیٹھے ہوئے ہیں پورا راجے سبہ سانسا دنوں نے بھی کئی بار آباز اٹھائی ہمارے منتری جی ہر منچ پر اس چیز کو بولتے ہیں کہ جب تک دیش کے سبی بہوجن نیتا اگر ایک جوٹ ہو کر اور کانگریس اور بی ڈے پی اور پارٹی لائن سے الگ اٹھ کر اس دیش ہی تمہیں سبیدان ہی تمہیں اور اپنے بھوجن کے ہی تمہیں اگر لڑائی نہیں لڑیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا اور اگر بھوجن نیتا اگر آپ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو ہمیں اپنے بھوجن نیتاوں کو بھی اپنے سماعت سے پیشکار کرنا چاہیے ان کو بھی بہت کی طاقت سے ارانا چاہیے اب لوگ کہیں گے کہ جب اپنوں کو ارانا دیں گے انجاب بہت سے جیت کر اور وہ بی جے پی کی کانگریس کی گائی لائن پر چلے گا اور آپ کی آواز کو سنسد میں راج سما میں نہیں اٹھائے گا تو ایسے کو نیتر دینے کا ہمارے کو کوئی بھائدہ نہیں ہے اس لیے آج جرورت ہے اپنے بھوجن نیتاوں کو بھی ایک جھوٹ کرنے کی جرورت ہے اور جب وہ سارے ایک جھوٹ ہو کر اس لڑائی کو لڑیں گے تو میں بشوات دلاتا ہوں کہ بھوجن کے سبھی سنگٹن اور بھوجن کے سبھی کروڑ اور لوگ روڑ پر اترنے کے لیے تیار ہے کیونکہ آج دیش خطرے میں ہے آج دیش کا گیل ہو گیل ہو ریل ہو بسٹا ہو ہوائی اٹھا ہو کوئی ایسی چیز نہیں جو بھوجن کے مہاپورسوں نے بڑھائی تھی جب اس کے بعد ازادی کے پچھتا سال سے بھوجن کے نیترہوں نے بھوجن کی سرکار نے بھوجن کے لوگوں نے محنت سے سنگر سے کون پسی نہ با کر ان سنسطانوں کو کھڑا کیا تھا ان سرکاروں کو بنایا تھا آج ان سب کو بیکا جا رہا ہے آپ کا آر اکسن ایٹومیٹک ختم ہو جائے گا جب دیش کی ساری سرکاری سنسطانیں پرائیویٹ ہو جائیں گی تو آپ کا آر اکسن ایٹومیٹک اپنے آپ ختم ہو جائے گا اس لیے آج چلورت ہے دیش کی ان سرکاری سنسطانوں کو بھی بچانا ہے اور وہ جب بچیں گی جب بابا صاحب کا سویدان بچے گا اور جب بابا صاحب کا سویدان جب بچے گا جب بھوجن کے لوگ روڑ پر اتر کر ایک راشت پر ابھی آندولن کرنے پر مجبور نہیں ہوں گے تب تک یہ سرکار ہلنے والی نہیں کیونکہ یہ سرکار ہٹلر سائی سرکار ہے ایک طرف تو ہمارے سنتاریس منتری بنا جاتی ہے اس سنتاریس منتری انہی کی گائیڈ لائن پر چلتے ہیں لیکن جو نبی پر تیسیت لوگ ہیں جن کے پر نہ شخصہ ہے نہ روزگار ہے نہ ان کے پاس کوئی سادر ہے ان کی بات نہ ہمارے وہ سنتاریس منتری گرتینہ سینٹر کی سرکار کرتی ہے کہیں نہ کہیں آج ہمیں ان سنتاریس منتریوں کو بھی کہنا پڑے گا کہ آپ جو ہے بھوجن کے حق اور ادھکار کی لڑائی کو بھی سنسط میں راجہ سوا میں نہیں لڑو گے تو سنسط میں سیپا دیتو اب لوگ کہیں گے اس سیپا کیسے دے ارے ایک مہاراض کے اندر سندھے اتنی بڑی پارٹی کو چوڑ کر اور اس سرکار کو گرائے تار بارہ بارہ سنسط آج اس نے اپنی طرف کر لیے اگر بھوجن کے نیتا جتن اکھٹے ہو کر گپت میٹنگ کر کر اگر کوئی اس کا گلے میں وہ کہتے گلے میں گھنٹی باندھنا دیشی باسا میں اگر کوئی اس کا ایکشن لے لے اور کوئی نر لے لے اور سب کوئی کھٹا کرنا شروع کر دے تو دیش کے اندر جتنی بھی سرکاریں راجوں میں بنی ہوئی ہے اور سینٹر میں بنی ہوئی ہے اُسی دن ساری دن ساری گر جائیں گے آج بھی تین سو سے زیادہ بھوجنوں کے سامچن بیٹھے ہوئے وہ اس لیے بیٹھے ہوئے کہ ہم لوگ ان کے خلاب کھڑے نہیں ہوتے جب وہ آپ کے حق ادھکار کو نہیں اٹھاتے تو ہم ان کو اپنے چھتر میں ان کو پکڑتے نہیں ہیں کہیں نہ کہیں آج جرورت ہے ہم سب لوگوں کو اپنے بھوجن منتریوں کو نیتاؤں کو بھی بھوجنوں کی آباد اٹھانے کے لیے مجبور کرنا پڑے گا اور آنے والے سمیں کے اندر اگر جاتی وار جنگنہ ہو جاتی ہے تم آپ کو بھی سوا دلا دیتا ہوں اگر ایمانداری سے یہ ہو جائے اور ایمانداری سے لاغو ہو جائے تو اس دیش کی نائے پالی کا راجتی اور کاری پالی کا پرائیو ایک سیکٹر کوئی بھی سنسانے ہو اس کے اندر آپ کی حصے داری بڑھ جائے گی اور آپ کے اندر جو گریبی سماجی آرطک جو ویوستہ خراب ہے پوری دیش کے اندر اس میں صودارہ ہو جائے گا اور جت دن آپ کی سماجی کو آرطک ششتی مجبوط ہو جائے گی اس دن آپ راج نتی میں بہت مجبوط ہو جاؤ گے اُس دن آپ لڑائی لڑنے کے لیے مجبوط ہو جاؤ گے اور اُس دن ہی آپ دوکٹر انجینئر آئی پرس بننے کے لیے جو بابا صاحب نے سمجدان میں دیا تاک اُس دن آپ کو ہا کرتی کار ملنا شروع ہو جائے گا آرطک ششت کے اندر اگنی پت پر بات چرچہ چل رہی ہے کہہ رہے ہیں اُس کے اندر جاتی کا کولم میں بھی پس کے نیتا ہوں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کتنے بھے گوپی والی بات کرتے ہو یہ جاتی ہوئے بستہ تو پانچ ہزار ورس ہوتا چل رہی ہے اور آرمی کے اندر میں خود دوہزار دس سے اس لڑائی کو لڑ رہا ہوں آرمی کے اندر جاتیوں کے نام سے ریجی میں اٹھونی ہوئی ہے اور آج دیش کا مہمہی راجپتی اُس کی بوڈی گارڈ کے اندر جب بھی بڑھتی نکلتی ہے سانچت جی بڑھتے ہیں منتری جی بیٹھتے ہیں سیکھ اور جات اور راجپت کے علاوہ آج تک کوئی راجپتی کی بوڈی گارڈ کے اندر بھرتی نہیں ہویا پیشتر سال سے وہی جاتی کیا یہ جاتی بات نہیں وپکشیہ نیتہ یہ کہتے ہیں کہ آج تم نے جاتی کا کولم کیسے کر دیا ارے جب سیکھ جات راجپت گورکہ مرات ہند آگا یہ کیا ہے یہ جاتی بات ہے یہ جاتی بات آج سے نہیں اور اگنی پت سے نہیں یہ تو آپ کو ورسوں سے چلا رہا ہے یہ جاتی بات تو ورسوں سے چلا رہا ہے تو میں بھی بس کے نیتہ کو کہنا چاہتا ہوں یہ جاتی بات ختم کرنا ہے تو اگنی پت کو ختم کرائیے دیش کے اندر جو آرمی کے اندر جاتیوں کے نام سے ریجمنٹ پڑی ہے ان کو بند کرائیے اور ہند ریجمنٹ کے نام سے بنا دیجئے اور اس میں بھرتی کر دیجئے راجپتی کی بوڈی گارڈ کے اندر سیکھ جات راجپت کے آر پچھتر سال سے ایک بھی آدمی بھرتی نہیں ہویا باقاہدہ اس کے اندر کولم میں لکھا ہوتا ہے سیکھ جات راجپت ہی اپلائی کر سکتے ہیں کیا یہ جاتی بات نہیں ہے جاتی بات ہے کھور جاتی بات ہے پیور جاتی بات ہے گور کا ریجمنٹ میں سارے گور کا ہے سیکھ ریجمنٹ میں سارے سیکھ ریجمنٹ ہے میں لڑا ہی لڑا ہوں اپنے سبھاچ کیس سے مجھے اس کے اوپر پوری پی ایس ڈی ایم نے پورا وقت کیا ہوا کیا جاتی بات نہیں ہوتی تو اس سمئے یہ ریجمنٹ کے نام سے ریجمنٹ کیوں کرنی کیونکہ اس سمئے کچھ گتاروں نے یہ دیش کے خلاف جا کر ان انگریجوں کا ساتھ دیا تھا تو یہ دیش کو گلام منائے ہوئے تھے اور ہم بوجنوں کے مہاپورسوں نے ہمارے پیروں نے اپنی قربانی دے کر سادہ دے کر ان کے خلاف لڑائی لڑکر دو سو سال کی گلامی کو اس دیش کو آجاد کرانے کا کام کیا ہے کتنی بڑی قربانی کتنا بڑا اتھیاد بوجنوں کے مہاپورسوں کا بوجنہ گویروں کا لیکن آج سب سے زیادہ حق ماری ہماری ہوئی ہے اس لیے آج جاتیوار جنگلنا کے لیے اس بند کمرے کے بعد پورے دیش کے جتنے بھی سگتنائے ہوئے جتنے بھی نیتہ ہیں اس کو پورے دیش کے اندر گاؤں گاؤں تک لے جا کر سوچل میڈیا سے لے کر اور پورے گاؤں کے ایک ایک آدمی کو جگہ کر اور اس دلی کو جتنے جام کر دو گی اور جی جے بھیم جے پھولے جے منڈل جے سویدان کا نعرہ پوری دلی میں ہوگا آج سری لگا کے اندر دس ہزار آدمی راست پتی بہون پردانے منتری کیا وہ آج میں بڑھ گئے وہ سارے کے سارے دیش میں بھاگ گئے پورے دیش کی کسے کی ہمت نہیں ہوئی کسے منتری کی ہم تو 90% ہیں اور ایک آدمی ایک لاکھ پر بھاری ہے اور آج ہم ایسے مرد حوستہ میں پڑے ہوئے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں منچو پر بڑے بڑے نیتہ آئیں گے ابھی یہاں پر جاتی جنگرلہ کی بات کر جائیں گے اور اس کے بعد موڈی جی کے سامنے سلنڈر کر دیں گے کوئی سونیا جی کے سامنے سلنڈر کر دے گا ارے بھائی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں کسی پارٹی سے نہیں چڑا ہوا اور میں دعوے کے ساتھ کیا سکتا ہوں اگر آج کانگریس اور بی جے پی سے زیادہ اگر اپنے بھوجن ایم ایل ایر منتریوں کو پکرنا شروع کر دو ان کو چھتر میں بڑنا بند کر دو ان کا اپنا بھشکار کر دو اب لوگ کہیں گے تو پاگل ہیں ہمارے چیتنے یہ بھی چلے جائیں گے کیسے چلے جائیں گے ارے بابا صاحب نے ایسا کام کا رکھا یہ اچھا نہیں سکتے اگر ریزورٹ سیٹ آج ختم ہو جائے اجی طرح کبھی سانسد نہیں من سکتے تھے آج ہنس آج کبھی سانسد نہیں من سکتا تھا بابا صاحب کی دین ہے جو آج ڈوکٹر انجینئر ائپیس اور دیش کے اندر یہ سانسد بنے ہوئے اور جب سانسد منتا وہ ہی منتری منتا کہنے گا میرا مطلب یہ ہے کہ آج دیش خطرے میں سویدان خطرے میں ہے تو اس کا مطلب بھوجن خطرے میں ہے آج دیش بے کا جا رہا ہے آج ای بی ایم کی وجہ سے ڈاندلی کر کر ہماری بوٹ کو ختم کر کے اور اس کو جتایا جا رہا ہے جو پہلے سے ہارا ہوا ہے اس لئے آج ہم سب لوگوں کو ایسا وٹ کے منچ پر یہ سنکلپ لینا چاہیے یہ مشل لینا چاہیے جتنے بھی ہمارے سانسد منتری آئے ان کو آج یہاں پر بلکل بشوار دل آگے جانا چاہیے اور میں بی جے پی گائیڈ لائن سے کانگریز کی گائیڈ لائن سے چاہے وہ عام آدمی پارٹی ہو کوئی بھی پارٹی ہو اگر اس سے ہٹ کر اپنے سماج کی بات کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں ورنہ ہم آپ کا بحیثکار کریں گے جی دن آپ یہ کرنا شروع کر دوگے اُو دن آپ کے بہوجن کے نیتا بھی آپ کی آواز کو اٹھانا شروع کر دیں گے اور اگر آپ نہیں آواز اچھا سکتے تو استیفہ دیتی چاہیے ایک بار اور ہمارے پیچھ میں آج ہی ہے بلکل نہیں دیں گے استیفہ کیونکہ ستہ میں جانے کے بعد استیفہ دینے کے لیے نبے کے دسک میں نیتا ہوتے تھے لیکن آج کے دسک میں استیفہ دینے والا کوئی نہیں ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں سمیہ کا باہو ہے جاتی وار جن کرنا کے لیے ہمیں گاؤں گاؤں جانا پڑے گا اپنے نیتاؤں کو بھی ساتھ لینا پڑے گا اپنے سنگٹلوں کو بھی ساتھ لینا پڑے گا اور سویدان کو بھی لے کر چلنا پڑے گا اور جت دن ہم اپنے مہاپورسوں کے پچنوں پر چلیں گے ان کی طرح سنگرس کریں گے تو میں آپ کو وشواہ دلاتا ہوں دوہزار چوویس کے اندر دیش کے اندر ایک بہوجنوں کی سرکار بنے گی اور اُس دن ہی دیش کو ترقی کی طرف جانے سے کوئی روک نہیں سکتا اُس دن بہوجنوں کے حق کو کوئی روک دینے سے روک نہیں سکتا اور اُس دن کوئی بابا صاحب کے سویدان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دے سکتا اس لیے آؤ ہم سم مل کر آج سنگلپ لے اور مشن بنائے کہ ہم جاتیوار جنگنہ نہیں تو گوٹ ہم نہیں دیں گے اچھے کوئی بھی چناؤ امانچل کا ہو راگ اجرات کا ہو آپ کیا کہے اور کوئی ریجن نہیں ہے آپ کا اس لیے اس بوٹ کی طاقت کو آپ کو نے بچا لیا اور ای بی ایم کو ہٹاؤ اور باج پا کو بھگاؤ یا ای بی ایم کو ہٹاؤ دیش بچاؤ اور جاتیوار جنگنہ کرا کر جس کی جتنی سنکھا باری اُس کی اُتنی سیداری نبی پہ تسکہ راج نہیں چلے گا نہیں چلے گا ان ناروں کے ساتھ ہم ست لوگوں کو روڑ پر اُترنا پڑے گا اپنے مہاپورسوں کے پچنوں پر چلنا پڑے گا اُتن کوئی طاقت نہیں کوئی پارٹی میں جم نہیں جو آپ کی حق اردیگار کو دینے سے روک سکے جو سویدان کو توڑ سکے اس لیے آؤ ہم سم مل کر بہوزنو اپنے مہاپورسوں کے پچنوں پر چلے ان کے بنائی ہوئے رستے پر چلتے ہوئے ہی دیش کے سویدان کو بچائے اور جاتی وار جنگل نہ کر آکر اس کی حصے داری نبی پرتیسے بودنوں کو دلانے کا کام کرے اور ای بی ام ہٹاؤ بلیٹ پیپر لاؤ اس آندن کو ساتھ لے کے چلیں گے تو ایک دن کامیابی ملے گی اور آنے والے ٹمے میں بہوزنی دیش پر راج کرے گا جے بھیم جے پھولے جے منڈان جے سویدان جے ہنڈ جے بھارت درنے والے